ایبراہیم مجھے آج آپ سے ایک ہیلتھ ایشو کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ بولتی ہیں کہ دھیان مت دو تو چیزیں ہیلتھ کی ایشوز ٹھیک ہو جاتے ہیں بٹ دھیان کیسے بھٹکائے جب شریر میں درد ہو رہا ہو دھیان کیسے بھٹکائے جب یہ بہت ہی ایویڈنٹ دکھ رہا ہو مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ ٹرکی ہے ہیلتھ مینیفیسٹیشن میں کیونکہ آپ کو اس چیز کا فیزیکل ایویڈنس ہر چھنڈ میں لڑا ہے آپ کو درد ہو رہا ہے آپ کو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو ریپورٹس آ رہی ہیں ایویڈنس کے روپ میں اور اس بیچ میں خود کو پوزیٹیو رکھنا اور اس چیز کو نقار دینا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک بہت زیادہ ایفرٹ والا کام ہے اس کے لئے میں بولتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی بھی ہیلتھ ایشو چل رہی ہو تو اس وقت جنرل ہو جائیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کو میں کہوں گی کہ نیگٹیو سے پوزیٹیو ہو جائیے یا اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیجئے تو نہیں پوسیبل ہے اگر آپ کا ہاتھ درد ہو رہا ہے اور میں بولو کہ آپ یہ بولو میرا ہاتھ درد نہیں ہو رہا یا میرا ہاتھ بہت ہیلتی ہے یا چاہے کتنا بھی پوزیٹیو بول دو اس ہاتھ کے بارے میں وہ درد جو ہے جو آپ کو فیزیکل فارم میں ہر وقت ہو رہا ہے وہ نہیں جائے گا کیونکہ آپ کا ہاتھ تو سچ میں درد ہو رہا ہے بٹ یہ جو فیزیکل مینیفیسٹیشن ہوا ہے درد کا اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب آپ کو درد ہو رہا ہے تھوڑا سا ایفرٹ لگانا پڑے گا آپ کو اپنا سوچ کرنا ہے اس وقت آپ کو جنرل چلے جانا ہے جب آپ کا ہاتھ درد کر رہا ہے تو آپ منی ایشو کے بارے میں سوچئے جب آپ کا ہاتھ درد کر رہا ہے تو لبر کے بارے میں سوچئے جب آپ کو ہیلتھ ایشو ہو رہی ہے تو آپ جنرل چلے جائیے کسی دوسری ٹاپک پہ بات کیجئے اپنے ہیلتھ کو ڈسکس مت کیجئے کیونکہ جب آپ چیزوں کو ڈسکس کرنا بند کر دیتے ہیں تو وہ اس کا وائیبریشن آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے جب وائیبریشن آٹومیٹکلی کم ہوتا ہے تو جو فیزیکل مینیفیسٹیشن ہو گیا ہے پین کے روپ میں یا بلڈ رپورٹ کے روپ میں یا سکین کے روپ میں وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے میں ایک بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میرا کرونک بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں کیا کروں سب سے پہلے تو یہ کھرونک بیماری بولنا بند کیا دیجئے آپ بولیے یہ جو ٹیمپریری ایشو ہے کیونکہ آپ کی جو پرابلم ہے وہ ٹیمپریری ہے اور جلد ہی ٹھیک ہو جانے والی ہے جب آپ کسی بھی چیز کو ٹیمپریری بولتے ہیں تو ایک بہت بڑا راحت ملتا ہے آپ کو کیونکہ اندر سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ آج نکل چلا جائے گا تو جب آپ کو کو کوئی ایسی چیز کا پتا چلتا ہے جو ڈاکٹر آپ کو ایویڈنس دے دیتے ہیں یا آپ کو درد ہو رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو صرف پہلے یہ بولنا ہے یہ ٹیمپریری سیچویشن ہے جب آپ یہ ٹرم یوز کرتے ہیں تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی رہات آنے لگتی ہے سیکنڈ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیجئے آپ کومیٹی موویز دیکھئے ہسنے والے شوز دیکھئے لوگوں سے ہسی مزاق کی باتیں کیجئے پاتیز کیجئے باہر جائیے درد پہ کم دھیان دیجئے آپ کو اگر پات آف لیس ریزسٹنس یہ لگتا ہے ڈاکٹر کی دوائیاں کھانا تو وہ کھاتے رہیے ساتھ میں جو ڈاکٹر بول رہا ہے وہ کرتے رہیے تاکہ آپ کو یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے وہ پات آف لیس ریزسٹنس ہے کہ چلو کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو اندر ہی یہ اپنے من میں درد وشواس کرنا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے میرے لیے یہ بس جانے والا ہے اور اب بھی آپ کو جنرل ہو جانا ہے بانکی چیزوں پہ دھیان دیجئے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ بری بری بیماریوں لوگوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے جب وہ جب وہ when they fall in love جب ان کو پیار ہو جاتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے وہ جو نئے لیور کی فیلنگ ہے ان کو اس بیماری سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے جب نیا لیور آپ کی لائف میں آتا ہے تو کتنا تھرلنگ ہوتا ہے کتنا فن ہوتا ہے کتنا ایکسائٹنگ ہوتا ہے تو جب آپ فن ایکسائٹنگ تھرلنگ یہ والی فیلنگ ایکسپیرنس کرنے لگتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کیونکہ آپ کے لائف میں ایک نیا لور آیا ہے تو وہ جو ہیلتھ کی ایشو والی وائیبریشن تھی وہ سبسائٹ ہو جاتی ہے اور جب سبسائٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا فیزیکل جو ایویڈنس ہے اس بیماری کا وہ بھی ختم ہونا شروع کر دیتا ہے اور لوگ بولتے ہیں میریکل ہو گیا میریکل ہو گیا بیماری ٹھیک ہو گئی کینسر سے نکل آئے باہر بٹ وہ تب ہی ختم ہوا کیونکہ آپ نے خود کو ڈسٹریکٹ کیا ہے آپ کسی بھی طریقے سے خود کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں کتنے کینسر پیشنٹ مہینے بھر کے لئے صرف کومیڈی موویز دیکھیں صرف ہسیں صرف مزا کییں اور جب وہ جا کے ڈاکٹر کو دوبارہ ملے تو وہ کینسر جا چکا تھا تو ویسے ہی ہر ایک بیماری میں آپ کو خود کو ڈسٹریکٹ کرنا کسی دوسرے سبجیکٹ پہ سوچنا شروع کر دیجئے اور اپنے مند میں ہمیشہ بولیے یہ ٹیمپریری ہے یہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا بس جب آپ کسی بھی چیز کو ٹیمپریری بولتے ہیں تو اس کا وائیبریشن آدھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس پہ آپ دھیان دینا بند کر کے کسی دوسرے سبجیکٹ کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا وائیبریشن بلکل ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کا وائیبریشن ہی ختم ہو گیا تو فیزیکل مینیفیسٹیشن میں کتے دن ٹکے گا جیسی اس کا وائیبریشن ہنڈر پرسن وائپ آؤٹ ہوا ہے دھیرے دھیرے فیزیکل مینیفیسٹیشن بھی ختم ہو جائے گا اور آپ ہیل ہو جائیں گے اور لوگ بولیں گے کہ آپ نے میریکل ہو گیا آپ کے لائف میں بات آپ کو پتا ہے کہ آپ نے خود کیا ہے ٹرک یہی ہے کہ جب پین ہوتا ہے تو اس وقت پریشان نہیں ہونا ہے اس وقت سوچ کر لینا ہے اپنا مائنسیٹ کسی دوسری ٹاپک کے اوپر ٹھیک ہے اور اس وقت چاہنا ہے جتنا درسترکٹ ہو سکے اب جیسے جیسے آپ درسترکٹ کیجئے گا ایک دن میں جو آپ چاہیے گا کہ یہ ہو جائے اتنا بڑا سوچ نہیں ہوگا دھیرے 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 یہ سوچ آپ کو کرنا ہے پہلے شاید آپ کو پین ہو رہا ہوگا تو آپ ایک منٹ کیلئے وہ سوچ کیجئے گا اب ایک منٹ کیلئے شاید اس پین کے علاوہ بھی کچھ سوچ پائیے گا دوسرے دن پھر آپ کو کوشش کرنی ہے یا دوسری بار جب پین سٹارٹ ہو تو پھر آپ کو کوشش کرنی ہے کہ پین ہو رہا ہے اچھا چلو میں سوچ کرتا ہوں کرتا ہوں ابھی اور ابھی میں پتوں کے بارے میں سوچتا ہوں پتہ 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 سیونٹین سیکنڈ آپ نے جیسے ہی پتوں کے بارے میں سوچا دوسرا تھوٹ آ جاتا ہے آپ کو تیسرا تھوٹ سیونٹین سیکنڈ سترہ سیکنڈ کا تو کھیل ہے بس آپ کو سترہ سیکنڈ سٹرانگ رہنا ہے جب آپ سترہ سیکنڈ کسی دوسرے سبجیکٹ کو لے کے سٹرانگ رہتے ہیں تو دوسرا تھوٹ آیا تیسرا تھوٹ آیا اور آپ ڈسٹریکٹ ہو گیا آپ کی بیماری اور اس کا درد یہی ایک نچوڑ ہے نکلنے کا کیونکہ آپ ڈسٹریکٹ ہوئیے گا اور دھیرے 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 اس کا اثر کم ہو جائے گا enough thank you